اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیاز کا ذکر فرمایا ہے طبع نبی میں پیاز کا ذکر ہے سبحان اللہ اور ہمارے گھروں میں جب کھانوں میں پیاز نہ ہو تو کھانیں لذیذ نہیں بنتے سلاد میں پیاز، کھانوں میں پیاز، تمام ڈشز میں پیاز اور پیاز جو ہے یہ توفن کو ختم کرتا ہے ماضی میں جب بھی توفن آیا ہے انیس سو اٹھارہ میں توفن آیا جب کسی کو کتہ کار لے جب کوئی زہریلہ بچھو کار لے جب کوئی مکھی کار لے تو یہی پیاز کا پانی پلائے جاتا ہے اور یہی پیاز بیرونی طور پر اس کا لیپ کیا جاتا ہے تو اللہ شفا دیتا ہے پیاز کا اچار بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں گھر میں بنائیے ہر قسم کے تفن سے بچیے اور روزانہ استعمال کریں تھوڑا سا پیاز کا اچار تو اس سے جو ہے آپ تفن سے بچے رہیں گے حیزہ کی وبا سے بچے رہیں گے اور میدہ کو تقویت ملے گی اور جن کا میدہ خراب ہے وہ پیاز کا اچار لازمی استعمال کریں اس پیاز کے اچار سے آپ مرازے میدہ کا علاج کر سکتے ہیں پیاز کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیجئے اور اس میں جو ہے نمک ڈالیے رائی ڈالیے زیرہ سیاہ ڈالیے اجوین آپ ڈالیے اور پھر جو ہے اس میں سرکہ آپ ڈالیے اور سرکہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے سرکہ بہترین سالن ہے تو سرکہ آپ اتنا ڈالیں کہ دو انگل اوپر رہ جائے پھر اس کو مرتبان کو جو ہے دھوپ میں رکھیے جب اچار ترش ہو جائے چند روز آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے پھر آپ اس کو محفوظ کر لیجئے اور سال کے بارہ مہینے اس کو استعمال کر سکتے ہیں موسیقی